بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے حضور دعا ہے کہ آپ سب کو اپنی آفیت کے سائے میں رکھے آپ سب کی جائز مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمائے میرے عزیزو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں محبت کا ایک رات کا چراغ والا آدھشی عمل آپ کو دینے جا رہا ہوں اس عمل کو بالخصوص اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب آپ کا مقصد ہو کہ فوری طور پر محبوب کے دل میں آپ محبت پیدا کر لیں فوری طور پر آپ اس کو تڑپا دیں اور ایسا تڑپائیں کہ پوری رات محبوب نین نہ لے سکے پوری رات سو نہ سکے آپ کی یاد میں تڑپتا رہے ترستا رہے اور اس کو سکون صرف تب ملے جب وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر لیں اس عمل میں ایک نقش لکھا جاتا ہے جس میں مختلف موکلات کے آداد استعمال کیا جاتے ہیں جیسے ہی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے آداد اس کے موکلات کو پیغام دیتے ہیں اور موکلات محبوب کو تمام رات تڑپائے رکھتے ہیں یہ نقش آپ نے کسی بھی دن تیار کرنا ہے سب سے پہلے ایک سفید کاغذ جس کے آگے اور پیچھے کچھ بھی نہ لکھا ہوا ہو اس کے اوپر سب سے پہلے ایک مستطیل شکل کا خاکہ تیار کرنا ہے اس کے اوپر بسم اللہ شریف کے آداد نہیں لکھے جائیں گے ایک ایک دوے دوے علف رے علف اور پانچ ایک تین اس کے بعد اس کے نیچے یہاں پہ چار بار ایک آٹ این سواد علف این سواد علف اور ایک پھر یہاں پہ ایک 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 دوے تین اور سات اور یہاں پہ ایک دو تین ایک 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 آٹ دو سات توے دال نو اور سفر اور ایک اس کے بعد اس کے درمیان میں لکھیں گے الحب فلان بنت فلان محبوب کا نام اس کی والدہ کا نام بحق ابیاش شین ہے یہاں پہ البیس الف بے یہ سین اور الف آگے یہاں لکھیں گے الہب فلان بن فلان یا فلان بنت فلان آپ کا نام اور آپ کی والدہ کا نام یہ نقش مکمل کرنے کے بعد آپ نے اس کی ایک بتی تیار کرنی ہے کسی بھی صورت میں اس کو لپیٹ لیں بہتر تو یہی ہے کہ آپ کے پاس نیا چراغ ہو اس کے اندر کوئی بھی تیل ہو جو جل سکے سرسوں کا تیل ہو چمبیلی کا تیل ہو لیکن خوشبودار ہو اور عشاء کی نماز کے بعد اس کو جلائیں تو زیادہ بہتر ہے چراغ کے اندر رکھیں اور محبوب کے گھر کی طرف اس کی بتی کو کر کے آگ لگا دیں پھر چاہے خود پاس بیٹھیں یا نہ بیٹھیں لیکن جہاں بھی بیٹھیں وہاں پہ محبوب کو ذہن میں رکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو نقش جل رہا ہے یہ دراصل محبوب ہے جو کہ آپ کی یاد میں جل رہا ہے اگر چراغ آپ نہیں لے سکتے تو اس کو ویسے ہی جلا دیں لپیٹنی کی بھی ضرورت نہیں ہے چاہیں تو اس کے اوپر تھوڑا سا تیل اور خوشبو لگا کے پھر اس کو آگ میں جلائیں لیکن آگ ایک سائیڈ سے لگائیں تاکہ آہستہ آہستہ یہ جلے اور اس کو دیکھتے رہیں جلتے ہوئے بھی اس کو دیکھتے رہیں اور محبوب کا تصور کر کے اس کو جلاتے جائیں اور یہی ذہن میں دکھیں کہ یہ محبوب ہے جو کہ جل کے راہ خورا ہے جیسے ہی اس کا استعمال مکمل کریں گے انشاءاللہ محبوب کی نیندیں اڑ جائیں گی خود کہے گا کہ فوری طور پر آپ کے ساتھ رابطہ کرے گا تو گزارا ہوگا جب تک رابطہ نہیں کرے گا تب تک اس کو سکون نہیں ملے گا اور جب بھی آپ نے محبوب کو رابطے کے لیے مجبور کرنا ہو یہ چھوٹا سا عمل ہے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں اس کو استعمال کریں اسی وقت محبوب انشاءاللہ رابطہ کرے گا اس کا مقصد جائز ہونا چاہیے اگر جائز مقصد کے لیے اجازت چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا کسی بات کی سمجھنا ہے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں پھر بھی سمجھنا ہے تو ویڈس ایپ نمبر دیا ہوا ہے رابطہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ